دورِ فتن میں بہتر شخص جس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا وہ شخص ہوگا رجلن آخذن بے انان فرس ہی پہلا شخص وہ ہوگا جس کا ایمان بچ جائے گا جس کا دیر سلامت رہے گا اور جو افضل الائمان ہوگا وہ پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو آخذن بے انان فرس ہی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لے گھوڑے پر سوار ہو جائے لگام پکڑ لے خلف آدائلہ اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں کے خلاف جنگ شروع کریں مجاہد کی سبیلی جو مصطفیٰین قلاب کی جس جنگ میں آپ شامل ہیں یہ گھوڑے کی لگام پکڑنا استعارہ ہے اس دور میں جہاد کی علامت تھی اس دور میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے میدان جنگ میں جانا علامت تھی استعارہ ہے اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ جو عملا مستعد ہو کر خلف آدائلہ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دین کے دشمن ان کے خلاف جنگ بپا کر دے اعلان جنگ کر دے جہاد میں لگ جائے جان مال اس محنت و جد و جہب میں لگا دے آگے دیکھیں وہ دین کے دشمنوں کو ڈیاتا رہے کہ اس انقلاب سے تمہاری موت آ جائے تمہارے تختیں اُلٹ جائیں گے تمہارے ظلم کے اس کا سورج غرب ہو جائے گا نظامِ قمر تو حبالہ ہو جائے گا انقلاب آنے کو ہے انشاءاللہ امت کی تقدیر بدل جائے گی دین کا جڑہ سر بلند ہوگا یخیف ہم وہ ایسا جہاد کرے کہ تن مندن لٹا دے اللہ کے دین کے جہاد کے لیے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو ڈیاتا رہے دھمکاتا رہے وہ یخیف ہونہو اور وہ جواب میں اس کو ڈلاتے رہے کہ تمہیں جان سے مار دیں گے ہڑ جو ہماری راہ سے تمہیں قتل کر دیں گے تمہاری عزت اچھا لی جائے گی تمہارے والاستگان تبا ہو جائیں گے تمہاری تہین سباستے سے بیٹھا دی جائے گی وہ انہیں ڈیاتے رہیں یہ انہیں ڈیاتا رہے اس قیفیت خوف میں جو اپنا تن مندن اللہ کے دین کے لیے لٹاتا رہے اسی کا ایمان بجھ جائے گا انشاءاللہ جنبے جنبے انشاءاللہ جنبے جنبے انشاءاللہ جنبے جنبے بہتر ایمان رکھنے والا اور ایمان کو بچا لینے والا اور اپنے دین کو سلامت رکھ لینے والا پہلا شخص کو یہ ہو پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور جو شخص یہ نہ کر سکے جو یہ نہ کر سکے معاشرے میں تو پھر بھی کسی کا ایمان بچے گا یا کسی کا ایمان سلامت رہے گا پھر کون افضل ہوگا فرمایا بس پھر ایک دوسرا آگی پھر وہ کون فرمایا پھر وہ شخص جو کسی گھاٹی اور وادی میں جا کے خلوت نشیم ہو جائے یودی حق اللہ اللہ علیہ اور کسی وادی اور گھاٹی میں جا کے خلوت نشیم ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے اور جو اللہ کا حق ہے اس پر اسی کو ادا کرتے کرتے زندگی گزار دوسرا اس کا ایمان بچ جائے گا کم سے کم ایمان اس کا بچ جائے گا بڑی فضیلت تو نہیں ہوگی مگر ایمان بچ جائے گا چونکہ فتنوں سے بس گئے مجھے تو میں نے تو حدیث مبارکہ پڑی ہے اور مجھے تو تیسری راہ کوئی نظر نہیں آئی جو ہم معاشرہ اور قوم ساری تیسری راہ اپنائے ہوئے نہ کوئی اقامت دین کے لیے جہاد پر تیار ہو رہا ہے خرص کوئی نہیں کر رہا وہاں دنیا آ رہے آتی دنیا کا مفاد آ رہے آتا دنیا کے عشتے آ رہے آتے ہیں دنیا کی مطلبیں آ رہے آتی ہیں دنیا کی اغرار آ رہے آتی ہیں دین کا نام ہے دبا پر مگر دین کے لیے جہاد پر کوئی آمادہ نہیں ہے کیونکہ ٹکر لینی پڑتی ہے وہ دھراتے ہیں تم پر ٹیکس لگوا دیں گے چونی کروا دیں گے کاروبار تباہ کروا دیں گے بچے اپاہ لیں گے عزت خراب کروا دیں گے لوگ وہ دھراتے ہیں آقا نے فرما دیا تھا یہ تو جنگ ہوگی خور وہ تمہیں ڈرائیں گے تم ان کو ڈرانا اور در میں ڈرائیں گے کہ عمل میں اپنا تن مندھن اور اپنا مال و دولت عزت دین کے جہاد کے لیے لڑا سے رہے یہ عمل اٹسیلو یہ عمل تمہارے دین اور ایمان کی حفاظت کی زمانت دے گا تو اگر دنیا میں رہو تو پھر دین کی جہاد کی تحریک میں شامل ہو جائے اور کوئی راستہ نہیں ہم رہے کہ بس چپ چاپ رہیں لا تعلق بھی رہیں تماشا بھی دیکھتے رہیں ہاتھ بھی چوم لیں واہ واہ بھی کر لیں اور وقت آئے تو دنیا کو اور دنیا داروں کو سپورٹ بھی کر دیں اور دنیا کے لیے سارا کچھ کریں اور دنیا کے لیے ہی کرتے کرتے رہیں اور دین بھی پسند کریں یہ جو ان بیٹوین ہے یہ راستہ مجھے تو حدیث نبیل میں دکھائی نہیں دیتا ہے دنیا میں رہنا ہے تو مجاہد مومن بن کے رہو دین کے لیے جہاد میں وقف کرو خود اور اگر یہ دنیا میں رہ کے نہیں کر سکتے تو فرمایا دوسرا طریقہ پر ایمان اسی کا محسوس رہے گا جو بر وادیوں میں جا کے خلوت نشی ہو جائے اور زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے گا جو نہ وہ کام کرے نہ یہ کام کرے رہے بھی دنیا میں اور جہاد بھی نہ کرے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں آج اگر کچھ بچ گیا ہے تو کل وہ بھی جاتا رہے گا کل تھوڑا سا بچ جائے گا تو اگلے گن پرسوں ترسوں وہ بھی جاتا رہے گا اور جون جون زمانہ آگے گزرے گا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اور دل ایمان سے خالی سے خالی تر ہوتا چلا جائے گا تا کہ ایمان سے انسان محرود ہو جائے گا جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر اٹھے گا یا شام کو مومن سوئے گا دوستو یہ دور فتن شروع ہو چکا ہے اس کی علامتیں ظاہر کچھ ہو گئی ہیں کچھ ہو رہی ہیں کچھ ہونے والی ہیں لہٰذا اس کے بچاؤ کا بھی سامان کر لیں یہ پیغام ہے ساتھا بات ہے جن کا تو ایمان ہے آقا علیہ السلام پر کامل اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ اسے سچ سمجھتے ہیں تو سچ کو امزندگی میں داخل کریں دور فتن شروع ہو چکا اس کے بچاؤ کے لیے حفاظت کے لیے ایمان کی اور دین کی سلامتی کے لیے کوشش کریں اور کوشش کے طریقے بتا دیئے یا جہاد یا خلوت نشین اب صافظہر ہے خلوت نشینی کے لیے تو کوئی تیار نہیں اور نہیں ابھی وقت ہے لکانے گھر بار برادریاں کوٹھیاں مکان دنیا بھی رشتے حال احوال دنیا کے چھوڑ کے کون جاتا ہے بات یہ خلوت نشینی کے لیے جب خلوت نشینی کے لیے تیار نہیں رہنا دنیا میں ہے یہی کمائی کرنی ہے تو پھر راستہ جہاد ہے یہ نہیں ہو رہا کہ تلوار لے کے تو کشمیر چلے جائیں افغانستان چلے جائیں نہیں جہاد کا تصور ہے بنفس ہی بمال ہی اپنی جان کو لگا دو دین کے جہاد میں اور اپنے مال کو دولت کو لگا دو دین کے جہاد ایک مشن میں لگ جاؤ جس سے دین کی اقامت اور دین کی عظمت وابستہ ہے تو تمہارا انوال ہو جانا دین کے عمل میں عمل جہاد میں جان و مال سے شامل ہو جانا عمل میں داخل ہو جانا یہ عمل جو ہے اپنی برکت سے تمہارے دین اور ایمان کی فاظت کر لیں یہ دعوت اپنے عیزہ آخارب تک پہنچائیے عشتداروں تک پہنچائیے اہل محلہ تک دوستوں تک متعلقین تک پہنچائیے